علی صاحب آپ اس کا جواب دیں گے علی صاحب سے بھی جواب لے علی صاحب مجھے بڑے معصوم لگ رہے ہیں جو باب میں کر رہے ہیں سب کچھ انڈیپنڈنٹ ہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں حکومت کچھ نہیں کر رہی معصوم لگ رہے ہو بھائی آج مجھے مزہ آ رہا ہے آپ ہم سے بھی زیادہ معصوم ہیں دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سر یہ تو ہیں شریف آپ ان کو تو question کری نہیں سکتے میں کسی میں کسی ایسی بات کا جواب ہی کیوں دوں جو حکومت نے deny کر دی ہے جو اس وقت کے جو فارم ایٹانی جنرل صاحب نے جو بات کی ہے حکومت کا اس پہ موقع بڑا کلیر ہے کہ ہماری طرف سے نہ کوئی direction ہے نہ حکومت نے کوئی ایسی فرم ہائر کی ہے اگر کوئی فرم ہائر کسی نے کی ہے اب بتائیں کس نے کی ہے لیکن اس میں دوسرا ضرور بنتا ہے کہ کیا جو باہر کے assets ہیں یہ کسی کو رکھنے چاہیے ہیں علی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ شہزاد اکبر صاحب نے اگر پیمنٹ ملک صاحب اس کو لاؤ منسٹر صاحب نے refute کیا ہے انہوں نے اس سے انکار کیا ہے کہ ہم نے حکومت نے لاؤ منسٹر صاحب نے کوئی direction کو نہیں دی نہیں نہیں لاؤ منسٹر نے شہزاد اکبر کی اس بات انہوں نے attorney general کو refute کیا ہے اور وہ بھی اس بات نہیں کیا یہ اگلے دن جا کے ان کو خیال آیا ہے ملائیں جی شہزاد اکبر صاحب کو بھی call ملائیں اگر فون اٹھا لے تو اگر فون اٹھاتے ہیں تو ملا دیں ان کو کیونکہ یہ دو issues ہو گئے ہیں خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیصہ صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیصہ صاحب نے جواب الجواب میں جو الزام آئیت کیا law minister یا شہزاد اکبر صاحب نے اس کو deny نہیں کیا کوٹ کے اندر دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے پرائیویٹ ڈیٹیکٹرز کو ہائر کر کے ڈیٹیکٹرز کو ہائر کر کے جسوسی کروائی جسٹس قاضی فائز عیصہ کی فیملی کی پروڈیوسر صاحب نمبر ملاتے رہی ہے اگر آخری سیکنڈ بھی مل جائے تو ان سے جواب لے لیں لطیف خوصہ صاحب اس معاملے کا انجام صاحب ہوگا مالک صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان بار کاؤنسل نے کنٹیپٹ بھی موو کی ہے ان کے خلاف جو تیس تاریخ کو سپریم کورٹ نے فکس کی ہے لارجر بینچ نے کنٹیپٹ اگینسٹ اگینسٹ آبیسلی گورنمنٹ اینڈ ڈی ریسپانڈنٹ یہ جو اپنا لاو منسٹر ہیں اور شہزاد اکبر صاحب ہیں اور ان کے خلاف کنٹیپٹ موو کی ہے وفاق کے لوگوں کے خلاف